آپ میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لو اگر میرے چینل پر نیو ہو تو اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دینا اگر ویڈیو پسند آئے تو عیسائیوں کے سارے کلے مسلمانوں نے کیسے فتح کر لی کون سی کمزوری تھی ہمارے سلیبیوں میں عیسائیوں میں وہ ان کھلوں کا بھی جا کر مطالعہ کیا جنگوں کو پڑھا سٹیڈی کیا اس کے بعد وہ انگلینڈ کی گورنمنٹ سے پرمیشن لے کر کے وظیفے کے طور پر یہ مشنریز ہوتی ہیں بہت ساری جو یہ پورے ورلڈ میں پھیلاتے ہیں آج بھی ہیں ان کے وہ ایک مہم پر نکلا کہ میں اپنے حکومت کا وفادار ہوں اور یہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا خلافت عثمانیہ کی بات کی جا رہی ہے یہ انیس سو بارہ یا انیس سو دس کے آس پاس کی بات بتا رہا ہوں فسٹ ورلڈ وار ابھی نہیں ہوئی تھی تو یہ لورین صاحب عربیہ عرب میں آیا اور عربوں کی زبان سیکھا ان کی تعلیمات حاصل کیا پوری چیزیں حاصل کرنے کے بعد یہ ایسی عربی بولتا تھا جیسے عرب والے لوگ بولتے ہیں اس نے کمزوریاں دیکھی خلافت عثمانیہ کی کہاں کہاں ہے خلافت عثمانیہ آخری سانسیں لے رہی تھی اس وقت مطلب یوں کہ تھوڑی سی کمزور ہو گئی تھی لیکن پھر بھی معمولی بات نہیں تھی چالیس کنٹریز جو آج کی ہیں آج چالیس کنٹریز خلافت عثمانیہ کے انڈر میں آتی تھی اتنی بڑی وہ حکومت تھی اس کو ہلا دینا معمولی بات نہیں تھا معمولی بات نہیں تھی لورنس آف عربیہ نے تقریباً چار یا پانچ سال محنت کی عربوں میں داخل ہوا ان کے اندر تعصب کو جگایا تعصب کیا ہوتا ہے اسبیت علاقائی اسبیت جیسے ارے تم کرناٹے کی ہو وہ بیہاری ہے یہ بنگالی ہے یہ راجستانی ہے یہ گجراتی ہے یہ علاقائی تعصب اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے اگر تعصب یا عصبیت ہوتی تو کبھی بلال حبشاہ سے آ کر کے حضور کی خادم نہیں بنتے سحیب روم سے آ کر سلمان فارس سے آ کر یہ تمام دیگر علاقوں کے صحابہ آئے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعی اور مدینہ میں ایسے رہتے تھے جیسے ایک ماں کے بیٹے رہتے ہوں علاقائی اسبیت ہمارے ہاں جائز نہیں لیکن منافقین جو ہے اس اسبیت کو اُبھارتے ہیں ہر جگہ اس اسبیت کو کہ تمہارا وطن ہے دوسرے آ کر کے اس پر قبضہ کیے ہوئے ہیں تمہاری زمین ہے تو عربوں کے ساتھ بھی اس نے یہ کیا ترکی لوگ آ کر کے تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں زمین تو تمہاری ہے عرب ہو تم برسوں سے تم عربی اور وہ ترکی ہیں مکہ پر ترکیوں کا قبضہ ہے مدینہ پر ترکیوں کا قبضہ ہے ساری جگہوں پر حکومت ان کی ہے تم کیا کر رہے ہو ظاہر سے یہ بات ہے یہ بیج جب وہ دیا جاتا ہے دھیرے 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 یہ پودے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں زمانہ لگتا ہے لارنس آف عربیہ عربی لباس پہنتا تھا جپا پہنتا تھا وہ شماک پہنتا تھا اقال پہنتا تھا یہ تمام چیزوں کے ساتھ اس نے گورنر مکہ اس وقت ایک حسین نام کا شخص تھا اس کو جا کر کے لالچ دیا کہ تُو ترکیوں کے خلاف بغاوت کر میں تجھے انگلینڈ کی حکومت سے تعاون دلاؤں گا اور تیرا پورا ہے کہ علاقہ میں تیرے حوالے کرواؤں گا شروع میں تو اس نے انکار کیا کہ ایک عام آدمی اگر یہ اتنا بڑا آفر دے تو اس کو خاتر میں نہیں لائے لیکن لارنس آف عربیہ ظاہر سی بات ہے ایسے چھپ کر کے کام کرتا رہا اس نے ڈھونڈا پورے عرب میں ایک مشہور خاندان کو جو ڈاکہ زنی پر مشہور تھا وہ ڈاکوں کا خاندان تھا لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے ظاہر سی بات ہے گنڈوں سے لوگ جو ڈرتے ہیں وہ عزت کی وجہ سے نہیں جیسے کتے سے بھی ہم ڈرتے ہیں اس لیے کہ کٹ لے گا بعض گنڈے یہ سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں سارے لوگ کیسے مجھ سے ڈرتے ہیں عزت کرتے ہیں میری عزت نہیں مہم وہ کتوں سے جیسے ڈرتے ہیں ویسے آپ سے بھی ڈرتے ہیں ایسی عربی وہ قبیلہ تھا وہ گنڈوں کا قبیلہ تھا ڈاکوں کا قبیلہ تھا جو آج بھی سعودی پر حکومت کر رہا ہے محمد بن سعود کا خاندان لارین صاحب عربیہ ان کے پاس پہنچا انہیں لالچ دیا ان کو صرف پیسوں سے مطلب تھا زمین سے مطلب تھا اور اس لالچ میں وہ آ گیا اور بغاوت شروع کر دیا جگہ جگہ ان لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی ترکی جو تھے وہ سمجھ ہی نہیں سکے سمجھ ہی نہیں سکے علاقے سنبھال نہیں سکے انہوں نے فوجی چھاؤنیوں پر بھی حملہ کیا میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے اس کی اہمیت پتا چلی کہ ترکی حکومت نے یعنی خلافت عثمانیہ نے لارین صاحب عربیہ کے سر کی بڑی قیمت رکھی تھی کہ اس کو ڈھونڈ کر کے لاؤ تو اتنا انعام دیا جائے گا کیونکہ بیج یہی تھا کینسر یہی تھا آخر وہ زمانہ بھی آیا جب مکہ اور مدینہ طیبہ میں بھی جو لوگ موجود تھے ان کو بھی خرید لیا اس نے اور دعویہ یعنی کس بات کا کی لالچ دی گئی وعدہ کس بات کا تھا کہ ہم اپنے آقاؤں سے یعنی امریکہ سے یورپ سے انگلینڈ سے تمہیں ایک زمین بہت بڑی زمین کے مالک تمہیں بنا دیں گے باچھا تم رہو گے تیپ آ گیا اور پھر یہ انیس سو سترہ کے بعد جو ورلڈ وار فسٹ پہلی جنگ عظیم ہوئی اس کے بعد حالات بکھر گئے ترکی کی خلافت عثمانیہ کو بہت بڑا جھٹکہ لگا اس لیے کہ یہ جرمنی کے ساتھ تھا اور جرمنی کو شکست ہوئی تو خلافت عثمانیہ بھی ڈھیلی پڑ گئی فرانس یورپ امریکہ یا انگلینڈ جو ایک طرف تھے یہ غالب آ گئے وہیں سے ان کا غلبہ شروع آئے اس سے پہلے کوئی سپر پاور نہیں تھا یہ یہ فسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ غلبے میں آئے یورپ انگلینڈ وغیرہ ورنہ پہلے تو ہمارا سکھا بولتا تھا خلافت عثمانیہ ساڑھے چھ سو سال تک سپر پاور یہی تھی فسٹ ورلڈ وار کے بعد پھر ان کے حوصلے بڑھ گئے خلافت عثمانیہ کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور عربوں میں داخل ہو کر کہ لارنس آف عربیانے عربوں کو خود اُبھارا تھا باہر سے پہنچ نہیں آئی تھی عربوں کو ختم کرنے ترکی کو ختم کرنے علاقہ ہی لوگوں کو اُبھارا تھا کہ تم اٹھو ترکیوں کے خلاف کہ تم اپنی زمینوں کے مالک ہو تم اپنی زمینیں ان سے واپس لے لو لوگ جاہل ان کی باتوں میں آئے جگہ جگہ پر ترکیوں کے ساتھ مٹبیڑ ہونے لگی تو ترکی جو ہے آخر میں سمجھوتے پر آئے ایک صلح نامہ ایگریمنٹ ہوا اس بات پر کہ نہیں ہم ساری چیزیں تمہارے حوالے کر کے واپس ترکی جاتے ہیں معایدہ ہوا ایگریمنٹ ہوا اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ مکہ اور مدینے میں مسلمانوں کا خون بھایا جائے ان مقدس شہروں کو ہم خون سے لال نہیں کرنا چاہتے شریف لوگ تھے وہ تو تقریباً انیس سو تیویس میں یہ معایدہ ایگریمنٹ قرار پایا اور اس کے بعد ترکی وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے لیکن آج بھی ان کے عشق رسول پر میں واقعی اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اب بھی امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جماعت ایسی ہے جو عظمت رسول کی قائل ہے ان ظالم واعبیوں نے پوری دنیا میں اپنی سڑن اور اپنی بدبو پھیلا کر کے یہ کہا کہ اسلام یہی ہے ترکی جب جانے لگے تو کوئی چیز وہاں سے نہیں لے گئے بلکہ ایگریمنٹ یہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ جتنے تبرکات ہیں ہم سب ترکی لے جائیں گے ان وابیوں نے چھوڑ دیا لے جاؤ یہ بیسی بھی ان کو کیا مطلب تھا تبرکہ سے اگر وہ رکھ کر جاتے تو شاید یہ لوگ سب جلا دیتے شرک کے نام پر توحید کے نام پر سب ختم کرتے بہت ساری چیزیں انہوں نے مٹا دیا ختم کر دیا ایگریمنٹ ہوا اور اس کے بعد چلے گئے میرے عزیزو اس کا پس منظر میں بتا کر آپ سے صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں ساڑھے چھے سو سال پر پھیلی ہوئی خلافت عثمانیہ جب دم توڑنے لگی اپنے ہی علاقوں میں عرب میں کمزور ہوئی تو کس کی بدولت کس کی وجہ سے ایک منافق کی وجہ سے لارنس آف عربیہ جس کینسر کو شروع میں نہیں پہچانا گیا تھا اسلامی کنٹریز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ دوست کس کو بنانا پسند کر رہے ہیں آج سعودی عرب اسرائیل کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے یو اے امارات اسرائیل کو اپنے گود میں بٹھانا چاہتا ہے اور اپنے ہاں پوجہ پات کے لیے بلا کر کے کفار و مشرقین کا استقبال کر رہے ہیں ایک طرف فلسطین کے نہتے بچے سالوں سے مارے جا رہے ہیں ان کے پاس ایک روٹی پہنچانے کی ان کے اندر توفیق نہیں ملک شام میں یہ خود حملے کر رہے ہیں سعودی والے یمن میں تقریباً دوہزار گیارہ بارہ سے چل کر کے آج تک آٹھ سال سے بمباری کر رہا ہے سعودی عرب جس کو مرکز اسلام کہتے ہیں نا لوگ میرے عزیزو علاقہ تو ہو سکتا ہے لیکن تخت پر بیٹھا ہوا حق پر ہو یہ ضروری بات نہیں ہے اب تک وہی سعودی عرب چار سو سے زیادہ علماء کو جیل میں پہنچایا ہوا ہے اس میں سلفی علماء بھی ہیں سوفی علماء بھی ہیں سنی بھی ہیں وہابی بھی ہیں چار سو سے زیادہ کیوں اس لیے کہ ان کی غلط پالیسیوں پر وہ بات کر رہے تھے جمعہ کے خطبے میں بول رہے تھے اور اگر امریکہ کا صدر آئے تو اسے سونے کا ہار پہنا ہے دس کلو سونے سے بنی ہوئی تلوار گفت میں دے ایک ایسا جہاز جس میں ستر کمرے ہیں شپ وہ گفت میں دیا امریکہ کو اور مجھے ایک سعودی باشندی نے ہی کہا تھا کہ تقریباً بیس سال کے حاجیوں کی کمائی اس نے ایک ہی سفر میں دے دیا اس کو امریکہ کے صدر کو اتنے بڑے گفت کیوں دیئے گئے کفار ان سے راضی ہو جائیں قرآن میں اللہ نے یہی فرمایا ایبتغون عندہم العزت تم ان کے پاس عزت دھننا چاہتے ہو فَإِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِعَا عزت تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے ساری عزت اللہ کے پاس ہے یہ جس تخت پر بیٹھے مجھ بڑا افسوس ہے ایک زمانہ تھا امیر المومنین عمر فاروق رضا تعالیٰ نے کہا کہ پہا اور ان کی حیبت سے رائی شہادت مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت نکشور کشائی یہ اقبال نے کہا ہے سمت کر سمت کر دریہ ان کی حیبت میں پہار ان کی حیبت میں رائی عزیزان اگرامی آج ان کی حالت یہ ہے کہ خود ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم ہٹا لیں سعودی عرب سے ایک دن کے لئے اپنی سپورٹنگ تو یہ ہمیں ختم ہی ہو جائے گا یہ ان کو تانہ بھی مار رہے ہیں پھر بھی شرم نہیں ہے ان کو عزیزان اگرامی یہ منافقین کی صفات ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے پہچانو منافقین کو یہ لباس جتنا بھی سفید پہن لے اقال پہن لے کوئی بھی بڑے بڑے جبے ڈال لے لیکن اس کی عادتیں اور صفات تو بتا رہی ہیں کہ اس کے اندر دوستی کرنی کی چاہت کس کے ساتھ ہے مشرقین کے ساتھ یہود و نصارہ کے ساتھ ارے یہ ترکی کا دشمن ہے ایران کا دشمن ہے عراق کا دشمن ہے شام کا دشمن ہے یمن کا دشمن ہے قطر کا دشمن ہے یہ سب ان ملکوں کے نام میں بتا رہا ہوں جہاں مسلمان رہے ہیں پورے کے پورے قطر پر تو انہوں نے ایسی پاپندی لگا دی ہے کہ کوئی ایک کالگٹ بھی ادھر کا ادھر نہیں ہو سکتا پیسٹ بھی نہیں آ سکتا پلین کوئی ادھر کا ادھر نہیں جا سکتا جبکہ پڑوس ہی ملک ہیں اور حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں قطر کے اور سعودی عرب کے لوگوں کی آپس میں رشتے داریاں بھی ہیں یہاں کی لڑکیاں وہاں بھی آ کر گئی وہاں کی لڑکیاں ادھر آئی ہیں لیکن انہوں نے سب کو ختم کر دیا توڑ دیا ایسا بند باندھا ہے کیوں وجہ کیا ہے قطر سے بائیکات کیوں کیا تھا سعودی نے جانتے ہیں آپ صرف اس بنیاد پر کہ وہ اسلام کی زیادہ بات کر رہا تھا ان کے اخوان المسلمین مسلم بردر ہود ایک تنظیم ہے سعودی کا الزام ہے کہ یہ قطر وادی اور قطر وادی تنظیم کا سپورٹر ہے اس لئے ہم اس کو بینڈ کرتے ہیں قطر وادی تنظیم کا سپورٹر ہے دہشتگردی کو پہلا رہا ہے کون سی دہشتگردی جو امریکہ کی زبان میں دہشتگرد ہے وہی سعودی عرب کی زبان میں دہشتگرد ہے انہوں نے اپنے ریپورٹر کو اپنے صحافیوں کا قتل کیا لیکن آپ جانتے نہیں ہوں گے امریکی فوجی تقریباً بیس ہزار سے زیادہ سعودی میں بیٹھیں ان کو خنزیر کا گوشت بھی یہی مہیہ کر کے دیتے ہیں ہاں صاف سی بات ہے یہ کفار اور مشرقین کے ساتھ ان کی دوستی اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ شراب کباب ان کے ساتھ اور مومنین سے تمہاری دشمنی یہی تو منافقین کی سفات میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو آج تک چلاتے تھے سعودی کو فالو کرو اب بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلی کہ ان کی غلط پالیسیوں پر انہوں نے سینیما تھیٹر کھول دیے پورے سعودی عرب میں صرف کفار مشرقین کو رازی رکھنے کے لئے پردے کو ایک سیٹی بنانے جا رہے یہ فائسٹار سیٹی جس پہ سارے کنٹریز اپنا انویسٹ کر رہے ہیں جس میں ازرائیل سب سے بڑا انویسٹر ہے سعودی عرب میں جس حجاز پاک کو جس عرب شریف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے ہر بے حیائی سے پاک کیا تھا افسوس ہے کہ اس زمانے میں وہ ساری بے حیائی ہیں یہ لانی کی کوشش کر رہے ہیں پہچانو یہ سعودی نہیں ہیں یہ 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 کینسر ہے اس وقت تمہیں معلوم ہوگا جب یہ بہت کچھ تباہ کر چکا ہوگا